السلام علیکم فائف کلاز امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور سب اپنا خیال بھی رکھ رہی ہوں گے فائف کلاز کل ہم نے اردو کے سبق نمبر نو ہمارے پیشے کے مشکی سوالات سوال نمبر دو تا پانچ حل کیے آئیے آج ہم بکیہ مشکی سوالات حل کرتے ہیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر چھے مثال کے مطابق خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر پیشے کا نام مکمل کریں بعد ازا انہیں علف بائی ترتیب میں لکھیں درزی وکیل مالی فوجی حجام کسان تو علف بائی ترتیب کا مطلب ہے یعنی کہ ترتیب کے ساتھ جو حروفیں تحجی شروع ہوتے ہیں اس ترتیب سے الفاظ لکھنا تو سب سے پہلے آئے گا حجام درزی فوجی کسان مالی اور لاسٹ پر وکیل قوائد سیکھیں سوال نمبر سات مثال کے مطابق دیئے ہوئے افوال سے فائل بنائیں یہ فیل کی جمع ہے افوال اور افوال سے ہم فائل بنائیں گے یعنی کہ کام کرنے والا بنائیں گے جیسے کہ لکھتا لکھتا سے لکھاری یا لکھنے والا کھیلتا کھیلنے والا یا کھلاری دھوتا دھوبی یا دھونے والا خریدتا خریدنے والا یا خریدار گاتا گانے والا یا گلوکار تیرتا تیرنے والا یا تیراغ سوال نمبر آٹھ خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختف پیل لکر جملے مکمل کریں سنہ تیزی سے بھاگی اور مقابلہ جیت لیا سارن صبح صویرے اٹھا اور باغ میں سیر کو چلا گیا شیر زور سے دھاڑا تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر دوبگ گئے یعنی کہ ڈر کر بیٹھ گئے امی جان مزیدار کھانے پکاتی ہیں راشد روز ورزش کرتا ہے بلی دیوار سے سیہن میں کودی اور چوزا لے اڑی سوال نمبر نو دیا ہوا پیراگراف درست تلفز اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے جانوروں کا شکار کرتا قدرتی پیداوار اور پھلوں پر گزر اکات کرتا اور غاروں میں پناہ لیتا یہ زندگی مسائب اور خطرات سے بھری ہوئی تھی انسان نے زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لئے ملجل رہنے میں آفیت جانی آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی تو ضروریات میں بھی اضافہ ہونے لگا ایک فرد کے لئے ہر قسم کے کام کرنا ممکن نہ تھا انسان نے اپنی سہولت کی خاطر کام تقسیم کر لیے کسی نے غزہ کی ضروریات پوری کرنے کا کام سنبھالا تو کسی نے کپڑا مہیا کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا یوں مختلف افراد مختلف کاموں سے وابستہ ہونے لگے یہ کام پیشے کہلائے سوالات ہزاروں سال پہلے انسان اپنی ضروریات کیسے پوری کرتا تھا جواب ہزاروں سال پہلے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے جوانوروں کا شکار کرتا قدرتی پیداوار اور پھلوں پر گزر وقات کرتا اور غاروں میں پناہ لیتا نیکس دیکھیں کلاس انسانوں نے زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لئے کیا طریقہ اپنایا انسان نے زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لئے ملزل کر رہنے میں آفیت جانی اس نے بستیاں بنائی مکان بنائی اور کھیتی باری شروع کی اگلا سوال ہے عبادی بھڑنے سے کیا ہوا عبادی بھڑنے سے ضروریات میں اضافہ ہونے لگا پیشا کے سے کہتے ہیں انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام تقسین کر لئے کسی نے غزہ کی ضروریات پوری کرنے کا کام سبھالا تو کسی نے کپڑا مہیا کرنے کا کام اپنی ذمہ لے لیا یوں مختلف افراد مختلف کاموں سے وابستہ ہونے لگے یہ کام پیشے کہلائے پائیف کلاس سوال نمبر چھتہ نو اپنی کتاب پر مکمل کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ